الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ارسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي زُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَانِيَّةً اِبْتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمِ إِلَّبْتِغَارِ ذُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العزیم رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَتَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي پچھلی نشست میں ہم نے ایک تو سورہ حدید کی پچیس آیات پر پھر ایک نگاہ باز لشت ڈالی اور اس کے بعد چھبیسویں آیت کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی ایک بات جو اس آیت مبارکہ میں اگرچہ زمنی طور پر وارد ہوئی ہے لیکن نہایت گہرے علمی اہمیت کی حامل ہے اس پر ہماری گفتگو جاری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب ان دونوں الفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ فوکس میں لے آئیں یہ مخصوص ہے ضروریت ابراہیم کے ساتھ اگر کہیں دنیا میں اور ہے زیادہ تر تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس ثبوت جو ہے وہ سی علاقے کا ہے جسے ہم میڈل ایسٹ کہتے ہیں ہسٹری آف جوڈائزم ہسٹری آف کرسچینٹی یہ سب کے سب در حقیقت اور پھر اسلام اس کا تعلق ان تیروں مذاہب کا وہ اسی علاقے سے ہیں قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے جن رسولوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی اسی علاقے سے متعلق تھے یعنی حضرت حود اور حضرت سالح اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہندوستان ہے چین ہے اور دوسرے علاقے ہیں کم سے کم ہندوستان اور چین جو ہے یہ تو بہت قرین مراقض ہیں تہذیب کے اور تمدل کے ان سے کوئی سراحت کے ساتھ بحث جو ہے قرآن حکیم نے نہیں کیے بات بلکل واضح ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں جو اولین مخاتب تھے قرآن مجید کے یعنی اہل عرب چونکہ ان کے پاس واقفیت نہیں تھی لہذا خامخواہ ان کا تذکرہ کرنا ان کے لیے گویا کہ ایک لایانی سی بات بھی ہوتا یا پہلے انہیں تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی اور پھر یہ کہ ان تمام علاقوں میں جو انبیاء اور رسل آئے تھے ان کا تذکرہ جو ہے کیا جاتا اور اس کی قطن کوئی حاجت نہیں تھی البتہ یہ جو اشکال سامنے آیا تھا جس کا بھانہ میں کرنا ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے دوسری طرف یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ کم سے کم گزشتہ ساڑھے چار ہزار برس کے دوران تو صرف ضروریت ابراہیم ہی میں کتاب اور نبوت نہیں اس کا حل کیا ہے دیکھیں ان دونوں الفاظ پر اگر آپ گوھر کریں گے تو ہر لفظ کی اپنی ایک کانوٹیشن ہوتی ہے ہاد ہادی ہدایت دینے والا یہ ایک عام لفظ ہے اسی طریقے سے نظیر خبردار کرنے والا یہ بھی ایک عام لفظ ہے کوئی بھی شخص جو حقائق سے آشنا ہو جائے چاہے وہ از خود آشنا ہوا ہو جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے جو قرآن مجید میں دے دی گئی ہے اور وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کا تذکرہ اتنی وضاحت اور سراحت کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ اہم مضمون ہم پر منکشف نہ ہو سکتا اور وہ ہے حضرت لقمان وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی نبی یا رسول کے امت ہی ہونے کا کوئی ثبوت ہے سلیم الفطرت سلیم العقل انسان اس سلیم الفطرت انسان نے اپنی اقل سلیم کی رہنمائی میں فکر اور غور اور سوچ بچار اور جسے حدیث میں کہا گیا ہے التفکر والاعتبار غور و فکر اور عبرت پذیری اس کے لتیجے میں جہاں تک رسائی حاصل کی وہ بنیادی تعلیمات جو قرآن کی ہیں یعنی توہید معات یہاں تک ان کی رسائی ہو گئی اب ظاہر بات ہے کہ اس پر تیسری چیز وہی ہے نیکی اور بنی جس کا انتیاز اور جس کی تمیز کا جو شعور ہے وہ اللہ تعالی نے ہر انسان میں ولیت کیا ہے لہذا نبوت اور کتاب یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کی ایک معین شکل ہے لیکن ہدایت خداوندی اور انذار جو ہے وہ صرف نبوت اور کتاب کے ساتھ مابستہ نہیں ہے بلکہ ایک حکیم انسان ایک دانہ انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہنچا ہو اور اپنے ان حقائق کے حوالے سے اپنی اس جو بھی علمی اور عقلی اس کی یافت ہے رسائی جہاں تک ہوئی ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کر رہا ہو نیکی کی تلقین کر رہا ہو انذار بھی ہوگا آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی جائے گی توہید کی تلقین بھی ہوگی شرکی مضمت بھی ہوگی تو یہ تمام بنیادی حقائق جو ہے نبوت اور کتاب کے بغیر بھی نوع انسانی کی گویا کہ رسائی کے اندر اندر ہیں اس حوالے سے مختلف حکماء اگر وہ صحیح فکر تک پہنچ گئے توہید تک پہنچ گئے ان کے رسائی ہو گئی انہوں نے پہچان لیا کہ حیات دنیاوی جو ہے اس سے پوری تسکیم نہیں ہو رہی ذہن مطمئن نہیں ہو رہا کوئی اور زندگی ہونی چاہیے ہو کر رہے گی اس حوالے سے انہوں نے انذار آخرت میں کیا تو یہ انذار اور یہ ہدایت یہ عام الفاظ ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالی نے اس قسم کے حادی اور اس قسم کے منظر اٹھائے گئے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہوں لیکن نبوت اور کتاب کتاب شریعت سے در حقیقت عبارت ہے واضح ایک ہدایت یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرام ہے اور یہ تمہارے لئے واجب ہے اور فرض ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ذریعت ابراہیم پر اللہ تعالی کا خصوصی فضل و کرم ہوا ہے جس کے لئے کہ قرآن مجید میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ انی جائلک لناس امامہ نوع انسانی کے لئے ایک امامت کا مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا ہے در حقیقت یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ نبوت اور کتاب جو ہے یعنی ہدایت خداوندی کی یہ معین شکل یہ مخصوص کرنی گئی ہے نسل ابراہیمی کے لئے اگرچہ نسل ابراہیمی کے ایک شاق وہ ہے جو حضرت عصاق اور یاقوب سے چلی زیادہ تفاصیل ہمیں ان کی معلوم ہے دوسری شاق وہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چلی ان کے بارے میں ہمیں اس لئے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ان میں ہوئی تیسری شاق میں حضرت قطورہ جو ہے تیسری بیوی حضرت ابراہیم کی ان کے کئی بیٹے تھے ان میں سے صرف ایک سے ہم واقف ہیں کہ ان کی نسل جو ہے وہ قوم مدین یا مدیان کہلائی ہے جن میں حضرت شعب بھیجے گئے ہیں یا کہ ان کی اولاد جو ہے اور کہاں کہاں پھیلی اس کا کچھ ہی نہیں جیسے میں ارس کر چکا ہوں حضرت یاقوب حضرت عصاق کے دوسرے بیٹے حضرت عیس وہ کہاں گئے تو نسل تو وہ بھی ابراہیم ہی کی ہوگی اس نسل میں بھی کوئی نبی آئے ہو ہو سکتا ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے ہو لیکن یہ کہ بہرحال لبوت اور کتاب کی شکل اگر ہے تو وہ صرف ذریعت ابراہیمی میں ہیں باقی ہدایت عام اخلاقی ہدایت عام اخلاقی تلقین کم سے کم توہید کی تلقین اور شرک کی مضمت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل سلیم میں اور فطرت سلیمہ میں وضیعت کر دی ہے لہذا اس حوالے سے ہر قوم کے اندر کوئی نبی اور ہر قوم میں کوئی حادی یا ہر قوم میں کوئی نظیر جو ہے اس کا آنا بالکل قرین قیاس ہے اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں باہرالی آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مُحْتَنِمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ چونکہ فرمایا گیا تھا جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَنْ نُبُوتَ مَلْ کِتَاب حضرت نوح جب تک حضرت ابراہیم نہیں آئے حضرت نوح کی نسل میں نبوت و کتاب رہی اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد ان کی نسل میں نبوت و کتاب کو مخصوص کر دیا گیا لیکن یہ کہ وہ ذریعت نوحو یا ذریعت ابراہیم یہ سب کے سب نیک لوگ نہیں تھے فَمِنْهُمْ مُحْتَدِنْ ان میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جنہوں نے ہدایت اختیار کی ہدایت یافتہ ہوئے وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور بہت سے ان میں سے وہ ہے کہ جنہوں نے اس سے عراس کیا اس سے انحراف کیا اس راستے کو چھوڑا بدعات میں اور ترہ ترہ کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہو گئے تو یہ دوسری بات ہے یعنی نسل پرستی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کی نسل لازمان جو ہے وہ بھلے ہی لوگوں پر مشتمل تھی لیکن یہ کہ بہرحال ان میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جو ہدایت پر تھے وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں سے بہت سے وہ ہے کہ جو فاسق ہے نافرمان ہے اللہ کی ہدایت سے مو موڑ کر وہ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اب آئیے جو اس حصے کا جو اصل مضمون تھا یہ اصل میں دوسری آیت میں آ رہا ہے سُمَّقَفَّيْنَا عَلَىٰ آسَارِهِمْ بِرُسُلِنَا پھر ہم نے ان کے نقشوشِ قَاپ اور نقوشِ قدم پر ہم نے اپنے بہت سے رسولوں کو اٹھایا یہ قَافَا اور يَا کا جو مادہ ہے اسی سے لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے قَوَافِيْا پیچھے جو لفظ آتا ہے شعر کے جس کے حوالے سے ایک رضم قائم ہوتا ہے ایک یقصانیت پیدا ہوتا ہے اسے ہم قَافِيَا کہتے ہیں تو قَفَا آیا ہے کسی شئر کے پیچھے لگنا کسی کے آخری حصہ کسی کے پیچھے لگنا کسی کی پیروی کرنا اور یہ لفظ جو ہے قَفَيْنَا قرآنِ مجید میں چار مرتبہ آیا جن میں دو مرتبہ تو یہی ہے اسی مقام پر اور اس مادنے سے صرف ایک جگہ اور لفظ آیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانُ عَنُوا مَسْئُولَ یہ بھی ہمارے منتخب نساب میں سورہ بن اسرائیل کا جو چوتھا رکوع ہے وَلَا تَقْفُو مَتْ پیچھے لگو مَتْ پیچھے پڑو ان چیزوں کو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی واضح علم نہیں ہے اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ ہم نے یہ صلاحیتیں جو تمہیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ ان کی رہنمائی کو اختیار کرو سماعت ہے بسارت ہے عقل ہے غور و فکر کرو سوچ بچار سے ان چیزوں سے یا پھر یہ کہ دوسرا ہدایت جو ہے وہ ہی کا سلسلہ ہے لیکن اس سے ہٹ کر اوہاب ہے ترہ ترہ کے جو بھی ہمارے ہاں آکرٹ سائنسز کے نام سے چیزیں مشہور ہیں ستارہ شناسی ہے اور یہ دست شناسی ہے اسی طرح سائنس آف نمبرز ہے مختلف چیزیں اگرچہ نام ان کے سائنس کا دے دیا گیا ہے لیکن ان کو کہتے ہیں آکرٹ سائنسز ان سے گویا کہ ہٹایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑو یہ در حقیقت جو تمہیں سمع و بسر اور عقل کے سرائیتیں دی گئی ہیں یہ ان کی ناقدری ہے کہ انسان ان چیزوں کا جی جو ہے ان کی پیروی کریں ان کے پیچھے پڑے سُمَقَفَّيْنَا عَلَىٰ أَسَارِهِمْ بِرُسُولِنَا پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر یعنی حضرت نوح حضرت ابراہیم اور ان کے جو صالح پیروت ہیں ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا اپنے بہت سے رسولوں کو وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ عَبْنِ مَرْيَمْ اور پھر ہم نے پیچھے اٹھایا ان کے عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو وَآَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ اور اسے ہم نے عطا کی انجیل اس لیے کہ کتاب نبوت اور کتاب نبوت کے ساتھ کتاب کا جو ایک ایک سلسلہ ہے ایک ربط ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور اس کے بعد جو ابیاء بن اسرائیل ہیں ان کو بہت سے صحیفے ہیں جو دیئے گئے خاص طور پر ایک صحیفہ جو ہے زمور کے نام سے مشہور ہے جو حضرت دعوت کو دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے ساتھ مموز کیا گیا وَجَعَلْنَا فِي قُلُومِ اللَّذِينَ التَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْبَةً اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے دنوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی رافت اور رحمت یہ تقریباً مترادف الفاظ بھی ہے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مترادفات کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ دو لفظ ہیں تو دو مفہوم یقیناً ہوتے ہیں اور پھر جب وہ بیق وقت سامنے آتے ہیں تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ان کے معابین فرق کیا ہے ورنہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں گے جیسا کہ بارہاں ہمارے ہاں اس منتخب نصاب کے درس کے دوران ایمان اور اسلام مترادف بھی ہے لیکن ان کا اپنا علیدہ مفہوم بھی ہے جہاد اور قتال مترادفات میں بھی ہے لیکن ان کا علیدہ علیدہ مفہوم اور مدلول بھی ہے نبوت اور رسالت نبی اور رسول یہ تقریباً مترادف بھی ہے لیکن یہ کہ ان کا اپنا علیدہ مفہوم بھی ہے جس کے بارے میں اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اذا تفرقا اجتماعا وَإِذَا اجتماعا تفرقا جب یہ جوڑوں کے الفاظ جو ہیں علیدہ علیدہ آتے تو مفہوم تقریباً ایک ہی ہوتا ہے لیکن جہاں دونوں آ جائیں گے وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہوگا کہ جس کو ظاہر کرنا مقصود ہے جہاں پر بھی یہ جوڑا بن کر آیا ہے لعفہ اور رحمہ ان دونوں میں جو نسمت ہے وہ یہ ہے کہ رعفت اس کیفیت کا نام ہے کہ کسی کے دکھ اور درد کو انسان اپنے دل میں محسوس کر سکے اس کے لئے فارسی کا وہ لفظ جو ہے بہترین ہے ہم دردی ہم دردی جو ہے ہم جماعت آپ ایک جماعت میں ہیں ہم عاصر ایک زمانے کے لوگ ہم درد جن کا درد مشترک ہے یعنی یہ کہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ وہ ہم درد ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہم دردی کا ماددہ جو ایک حدیث میں رفق سے تعبیر کیا گیا ہے وَمَنْ يُحْرَمُ رِفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلْ لُو جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کٹھور دل سخت دل انسان وہ گویا کہ خیر سے بالکل محروم ہو گیا تو یہ رقیق القلب ہونا اسے کے لفظ شفیق بھی آتا ہے مشفق مشفق وہ ہے کہ جس کو آپ کا مشفق وہ ہے آپ کے بارے میں اسے اندیشیں رہیں کہ اسے کہیں کوئی گزن نہ پہنچ جائے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اسے کوئی لقصان نہ پہنچ جائے یہ ہے شفقت والدین کی شفقت یہی ہے کہ انہیں یہ فکر دامنگی رہتی ہے کہ اولاد کو کہیں کوئی لقصان نہ ہو گزن نہ پہنچے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ سمجھئے کہ را فتر حقیقت ان کے لئے ایک جامعہ اموان ہے دل کی وہ کیفیت کے جس میں کسی کے دکھ کو کسی کے درد کو انسان خود اپنے باطن میں محسوس کر سکے اس کا نتیجہ پھر نکلتا ہے رحمت رحمت یہ ہے کہ اب آپ اس کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں ازالے کی کوشش کریں اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کریں یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے رعفت اور رحمت تو یہ گویا کہ جب جوڑے کی شکل میں آئے ایک وقت دونوں الفاظ آئے طول میں یہ نسبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں الفاظ یہ آئے ہیں یا تو اللہ کے لئے آتے ہیں رعوف الرحیم وہ رعوف ہے اور رحیم ہے نہایت شفیق نہایت مہرمان اور نہایت رحم فرمانے والا پھر حضور کے لئے سورہ توبہ کی آخری آیت میں آئے ہیں کہ بالمومنین رعوف الرحیم آخری سے پہلی آئے ہیں حضور کے لئے بھی دونوں الفاظ اور یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے لئے خاص ان کے دنوں میں ایک رقت قلبی جیسا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں خاص طور پر صحابہ اکرام میں سے یہ جو وصف ہے یہ بہت ہی مشترک تھا حضور کے اور حضرت ابو بکر کے ماں میں اس اعتبار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک کامل پرتوت ہے یہ ہے رعفت الرحبہ اب اس کے بعد آیا رہبانیت نبت دعوہا رہبانیت کی بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے اس رعفت اور رحمت کا ایک نتیجہ نکلا ہے اصل میں جب وہ حضر اعتدال سے تجاوز کر گیا تو اس نے رہبانیت کی شکل اختیار کر لی ما قتبنا علیہم ہم نے نہیں لازم کیا تھا اسے ان پر اگلا ٹکنا جو ہے اس میں بعد میں گفتو کریں گے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ لفظ رہبانیت اصل میں کیا ہے عام طور پر ہم رہبانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں لفظ دونوں درست ہیں لیکن یہاں رہبانیت ہے رہبانیت نہیں ہے رہب کہتے خوف کو چنانچہ قرآن مجید میں فَيَّا يَفَرْحَبُونَ پس مجھی سے ڈرو اسی طریقے سے تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ عَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ خَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ مسلمانوں اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اپنے پاس طاقت اور اسلحہ جو ہے حد تر امکان فراہم کرو تاکہ تم دراؤ خوف زدہ کر دو اپنے دشمنوں کو بھی اللہ کے دشمنوں کو بھی تو یہ رہب جو ہے خوف رہب سے رہبان را کے زمر کے ساتھ بنے گا جیسے رحم سے رحمان یہ فعلان کا مادہ جو ہے جب کوئی صفت کوئی وصف جو ہے بہت ہی ایک حیجانی کیفیت میں ہو توفانی انداز کی ہو تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحمت یہ رحمان کے لفظ میں ظاہر ہوتی ہے رحمان جس کے اندر بہت ہی زیادہ خشیت الہی اور اللہ کا خوف آخرت کی باز پرس کا خوف انتہائی شندت اختیار کر جائے وہ ہے رحمان بہت زیادہ خوف زیادہ بہت زیادہ ڈرنے والا جس میں خشیت آخرت کے محاسبے کا خوف جو ہے وہ بہت شنید ہو گیا ہے وہ رحمان ہے تو رحمان سے رحمانیت یہ گویا کہ اب اس کیفیت کا نام ہے اور اب اس سے جو ایک نظام وجود میں آیا اس کے لیے گویا کہ یہ بطور اس میں علم بن گیا رحم سے اس میں فائل بنے گا راہب اور راہب کی جمعہ ہے روحبان را کے پیش کے ساتھ جب آئے گا تو یہ راہب کی جمعہ ہے تو روحبانیت ہوگی راہبوں کا طریقہ راہبوں کا مسلک راہبوں کا انداز تو یہ روحبانیت اور رہبانیت کے اس فرق کو نوٹ کر لیں ورہبانیت نبت دعوہا اب اس سے مراد کیا ہے جب حقیقت ایک نظام جو دنیا میں جس کو میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان جہاد اور قتال کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے اور شیطان جو ہے انسان کو اس کی تمام تر توجہ کو صرف ذاتی اصلاح کے اوپر مرکوز کر لیں اور اس میں اس درجہ تشدد ہو جائے کہ انسان اپنی نفس کشی پر آمادہ ہو جائے دیکھئے ایک لفظہ سیلف کنٹرول ضبط نفس یہ تو مراد یہ تو مطلوب ہے اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تقوی نام ہی اس کا ہے کہ پہلے آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو اور پھر آپ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیں یہ تقوی ہے تو تقوی اور ضبط نفس یہ گویا کہ تقریباً مترادف حلفاظ ہو جائیں گے لیکن ایک لفظہ نفس کشی یہ جب ایک حد اعتدال سے انسان کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے تو اپنے آپ کو عذیتیں پہنچانا اپنے نفس کو کوئی بھی اس کی مرہوب شہ جو ہے وہ نہ فراہم کرنا ہر طرح سے اس کے تقاضوں کو کتل داننا سلف ہینی ہیلیشن کا نفس جو ہے انگریزی میں اس کی بہترین تعبیر ہے یہ ہے رہبانیت کہ انسان جو ہے اس میں اتنا مبالغہ کرے اتنا تعمق کرے جس کی کہ نفی قرآن مجید میں بھی آئی ہے قُلْ بَلْحَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لَيْعَبَادِهِ وَتْوَيِّبَاتِ مِنَا الرِّسْقِ اے نبین سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زینت کی اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اور جو پاکینا چیزیں ہیں جو رزق کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے کس نے حرام کر دیا ان کو جائز راستے سے حاصل کرو جائز راستے سے اچھا کھاؤ اچھا پہلو جائز سے حرام سے نہیں اسی طریقے سے ادائے حقوق جو ہے اللہ کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو اپنے پڑوسی کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو اپنے رشتہ داروں کا حق ہے اس کو ادا کرو ادائے حقوق کے بعد وَفِيَ عَمَّالِ بَحَقٌ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ جو سائلین ہیں محرومین ہیں ان کا حق ادا کرو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو دین کا تصور ہے وہ یہ ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس کو بھی اس کا حق پہنچاؤ جو بھی اس کے لیے ضروریات زندگی ہے جو اس کے تقاضے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دعائیات رکھ دی ہے اس جسم کے اندر ان تمام دعائیات کو پورا کرو لیکن جائز راستے سے لیکن ایک انتہا یہ ہوتی ہے عدد اعتدال سے جب انسان تجاوز کرتا ہے نیکی کا یہ جذبہ ایک عجیب شکل اختیار کرتا ہے مبالغہ اور تام مق انتہائی گہرائی میں جا کر اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس کے جائز حقوق جو ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ ان پر قدلیں بٹھا کر اور پھر معاشرے سے کٹ کر اور ہر طرح کی جو بھی آسائشیں ہیں معاشرتی اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر کے جنگلوں میں جا کر غاروں میں جا کر پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کر چوٹیوں پر جا کر برفانی چوٹیوں پر ایک شست کھڑا ہوا ننگا بدل اور سردی کو جھیل رہا ہے برداشت کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو کچھ لے یہ ہے در حقیقت وہ رہبانیت کہ جس میں کچھ لوگ لیکن یہ اپنی نیک نیتی اور نیک دلی سے اس راستے کی طرف گئے اور اس کو در حقیقت شیطان نے ان کو ڈائیورٹ کیا ہے ان کے رخ کو موڑ دیا ہے مجاہ اس کے کہ معاشرے میں رہے اور باطل کا کے ساتھ مقابلہ کرے ظلم کا استحصال کرے بدی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اس کی مجاہ یہ ہے کہ معاشرے سے کٹ جاؤ اور جا کر کہیں غاروں میں کہیں گفاؤں میں کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہاں جا کر علیدہ ہو کر بس نفس کشی کے اندر اپنی اسی سیلف انیہیلیشن کے اندر اپنی پوری زندگی بتا دو یہ راستہ در حقیقت رہبانیت ہے جس کے بارے میں شندت سے نفی آئی ہے اسلام میں حضور کی ایک حدیث ہے مصنط احمد بن حمل میں رحمہ اللہ لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں لیکن یہ ہے کہ ایک اور حدیث کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مصنط احمدی کی حدیث ہے رہبانیت و حاضحی الامت الجہاد و فی سبیل اللہ یہ نہایت حکیمانہ قول ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے زیادہ حکیمانہ بات نہیں ہو سکتی تم اپنے نفس کو تکلیفیں پہنچانا چاہ رہے ہو تو یہی تکلیفیں جہاد فی سبیل اللہ میں بھی تو ہیں جبکہ تم غاروں میں بیٹھ کر تکلیفیں پہنچاؤ گے اپنے نفس کو تو اس سے صرف تمہیں عزیزات کو کوئی فائدہ پہنچے گا اگر پہنچے گا اگرچہ اس میں بہت سے خطرات بھی ہیں اس پر بعد میں تذکرہ ہوگا وہ خطرات جو ہیں بہت زیادہ خوفناک نتائی پیدا کر سکتے ہیں لیکن فرض کیجئے مصمت پہلوئی صاحب نے رکھا جائے تو صرف تمہاری ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہی تکلیفیں تم اپنے نفس کو پہنچاؤ جہاد فی سبیل اللہ میں وہاں جا کر بھوک بھی آ جاتی ہے ایسا وقت بھی آتا ہے جیسا کہ غزوہ تبوک میں ہوا ہے کہ تین تین مجاہدین کے لیے چوبیس گھلٹے کا راشن ایک خجور اب اس سے زیادہ نفس کشی اور کیا ہوگی لیکن یہ نفس کشی اس راستے میں ہے کہ جس سے دین کا غلبہ ہوگا نظام عدل و قسط قائم ہوگا بحیثیت مجموعی جو ہے کروڑوں انسان جو ہے وہ ظلم کے اور جبر کے اور استبداد اور استحصال کے پھندوں سے نجات پائیں گے ان کے لیے پھر ممکن ہوگا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف کوئی توجہ کریں اس سے لو لگائیں اس کے ساتھ جو ہے راتوں کو کھڑے ہو کر اس کے ساتھ مقالمہ اور مخاطبہ کریں اس کے ساتھ مناجات کریں لیکن یہ کہ یہ کم ہوگا جبکہ انہیں اس ظلم کی چکیوں سے نکالا جائے وہ جو کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں وہ جو بار برداری کے جانور بن کر رہ گئے ہیں ان کے لیے کہاں ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالی سے لو لگائیں اور کہیں کوئی اعلی خیال بھی ان کے ذہن میں آسکے تو نوع انسانی کو ان بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے جندو جہد کرو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس جہاد فی سبیل اللہ بھوک بھی آ جائے گی بے آرامی بھی آ جائے گی تکلیفیں بھی آ جائے گی مجاہ اس کے کہ غاروں میں جا کر وہ تکلیفیں اپنے رسکوں پہنچاؤ وہ سارے مقاسد جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے تو رہبانیتو حاضحی الامت الجہاد فی سبیل اللہ اس امت کی رہبانیتو جہاد فی سبیل اللہ ہے اور یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے لئے کلائمکس وہ آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالمینات وانزلنا مععود الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس یہ معاملہ ہے اپنے نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ کرو اس راستے میں کرو اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ یہ بھی ہے کہ حرام سے اس کو بچا لو اس کی خواہش ہے اندر سے ابری ہے لیکن اگر وہ جس جو چیز طلب کر رہا ہے وہ حرام ہے تو اسے روکو اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو منع کرو اس سے جس نے کہ اپنے نفس کو روکے رکھا اور اس کی لگامیں جو ہے کھینس کر رکھی خواہش سے بہت شرط ہے کہ وہ خواہش جو ہے وہ حرام کے راستے کی ہو اگر جائز کی ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے یہ ادائے حقوق کے اندر یہ بھی شابل ہے کہ اپنے نفس کو اس کا حق ادا کرو اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داود میں آئی ہے حضرت عانس ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رہبانیت میں نہایت تشدد ہوتا ہے بلکہ ایک لغم میں نے استعمال کیا بار بار تعمق بہت گہرائی میں جانا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جن کو ہم صغائر کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہایت حساس ہو جانا تکلف ہے تعمق ہے بہت ہی اس کے بارے میں حساسیت ہو گئی ہے یہ چیز جو ہے اور اپنے اپنے اوپر انسان بہت ہی سختی کر رہا ہے حضور نے فرمایا لَا تُشَدِّدُ عَلَىٰ أَنفُسِكُنْ وَيُشَدِّدِ اللَّهُ عَلَيْكُنْ دیکھو اپنے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو زیادہ سختی نہ کرو اس نفس کو جائز چیزوں سے بھی محروم نہ کرو نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تم پر سختی کرے گا پھر یہ سختی جو ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی وہی اس آیت کے اندر بھی آگے آئے گا فَإِنَّ قَوْمَا شَدَّدُ عَلْفُسَهُمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم ایسی گدری ہے جس نے اپنے اوپر بہت تشدد کیا نفس کشی کی انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی فَتِلْكَ بَقَایَهُمْ فِي سَوَابِعِ بَدْدَيَارِ تو اب جو تم دیکھتے ہو ان کلیساؤں میں اور ان گرجوں میں اور ان راہب خانوں میں یہ ان کے بقایا بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ان کا حشر ہے یہ تو جو خود مغربی جو مورنخین ہیں اور جو انہوں نے ہسٹری آف مولیسٹیسزم کرسٹین مولیسٹیسزم کی جو تاریخ مرتب کی ہے اس میں جس طرح کی تفاصیل ہمارے لئے رون کے کھڑے کر دینے والی بات کہ ابتدائی دور میں تو یقیناً جن لوگوں نے اس کا ایجاد کیا ہے اس کو تو انہوں نے اپنے اوپر بہت تشدد کیا بہت سختی کی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں باہمت لوگ کے جو اس سختی کو مرداشت کر جاتے ہیں پابندی کر جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگ پھر جب آتے ہیں پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اندر خانے جو ہے اخلاق باختہ ہیں زناکاری ہو رہی ہے راہب خانے ہیں لیکن اندر زناکاری ہو رہی ہے حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہیں ان کے گرے گھوٹے جا رہے ہیں راہب خانوں کے تہخانوں میں قبرستان بن گیا ہے ناجائز اولاد کا تو بظاہر کچھ ہے راہب راہب آئے ہیں لیکن یہ کہ حقیقت میں پھر انسان جب اپنی فطرت سے پشتی کرتا ہے تو کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں کہ جو واقعی طابو پا لیتے ہیں اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں اور اس کی پابندی کر سکتے ہیں لیکن اکثریت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا بلکہ پھر انسان کی طمیعت اس کی سرشت اسے پچھار دیتی اور پھر جو انسان گرتا ہے گندگی کے اندر اور جس انتہائی پستی تک وہ پہنچتا ہے واقعی ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے تو یہاں فرمایا مت کرو اپنے اوپر تشدد یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں تین مقامات ہیں جن میں کبائر سے بچنے کو کہا گیا ہے ان تجتنبو کبائر ماتن ہون عن نکفر انکم سیئاتکم و ندخلکم بدخلن کریمہ سورہ نصہ میں فرمایا اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر اشتناب کرلو گے چھوٹی چیزیں ہم خود دور کر دیں گے عام طور پر جو مذہبی مزاج اور مذہبی ذہنیت بنتی ہے وہ ان چھوٹی چیزوں میں جب تعمق ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر بسہ اوقع صورت وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ مچھر چھانے جاتے ہیں سموچے اوٹ نگلے جاتے ہیں جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کے علماء پر تنقید کی تھی تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے رہتے ہوں اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تمقب تعمق بھی ہے اور تشدد بھی ہے تکلح بھی ہے اوور ایمفسیز بھی ہے لیکن یہ کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ نکلی جا رہی ہیں اسی طرح سورة سورة النجم میں فرمایا ہے کہ یہ معمولی چیزیں جو ہے انسان سے ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں ذرا زیادہ حساس نہ رہو اس لئے کہ اصول یہ دیا گیا ہے نیکیاں جو ہیں ان چھوٹی چھوٹی مرائیوں کو سغائر کو خود بخود انسان کی نیکیاں جو ہے اس کا اضانہ کرتی رہتی ہے انسان وضو کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آنکھوں کا آنکھوں کو دھوتا ہے پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں وہ سغائر ہوں گے غیر ارادی طور پر کسی نامیرم پر نگاہ پڑ گئی تھی اور فرض کیجئے کہ اس وقت کوئی تلزز بھی محسوس کیا انسان نے اس کی کوئی نیت نہیں تھی ارادہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا موضوع کرتے ہوئے جب آنکھ دھوئے گئے آپ تو وہ اس کی جو بھی قدورت ہے اس کی کسابت دھول جائے ہاں ارادے کے ساتھ معاملہ نہ ہو وہ پھر کبائر کے معاملہ چلا جائے گا اسی طرح سورہ شورہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ تو ایک تو ہے در حقیقت اپنی پوری توجہ کو اس جد و جہد پر مرکوز کرنا کہ دین غالب ہو نظام عدل و قسط قائم ہو ظلم کا باطل کا استحصال کا جبر کا استحصال کر دیا جائے اور اس میں خود انسان کبائر سے بچا ہوا ہو تمام بڑے بڑے گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہو پھر سغائل کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کو دھوتے رہتے ہیں نکفر عنكم سیئاتكم ہم تمہارے مرائیوں کو دھور کر دیں گے انہا حسنات یز حبنہ سیئات وہ خود بخود جو ہے دھولتی چلی جاتی ہے تو یہ ہے دو باتیں کے ذہن میں لکھنے کی ہے اور اس میں جو عام طور پر مذہبی مزاج کے اندر تشندد اور تعمق پیدا ہو جاتا ہے اس کی بہترین مثال جو ہے حدیث نبوی میں بڑی اہم حدیث ہے یہ اور یہ متفقن علی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں حضرت عنیس ابن مالک سے نزی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جا سلاسة رہتن الہ بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسعلون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تین اشخاص حضور کی ازواج متحرات کے گھروں میں آئے یعنی مختلف ازواج کے حجروں پر جا کر ان سے پھر حضور کی جو نفلی عبادت تھی اس کے بارے میں سوال کیا ظاہر بات ہے فرض عبادت تو سب کے نزدیک متفق علیہ نماز پانچ نمازیں تو سب کو پڑھنی ہے حضور اور کتنی نماز پڑھتے ہیں رات کو کتنی دیر تک آپ نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح فرض روز رمضان کے تو سب نے رکھنے ہی ہے حضور نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں یہ تحقیق کی انہوں نے ان کے اپنے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ جو ہے وہ بہت توانہ ہو کر اور بہت طاقتور ہو کر اُبر آیا تھا تو انہوں نے اندادہ کرنا چاہا کہ حضور کا معمول کیا ہے یَسْتَلُونَ عبادت النبی فَلَمَّا اُخْبِرُوا جب انہیں اس کی خبر دی گئی غاہر بات ہے نہ حضور کی زندگی میں کوئی تکلف و تسنو تھا نہ ازواج متحرات نزی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی طرف سے کوئی اس معاملے کے اندر کوئی مبالغہ آرائی ہو سکتی تھی معاذ اللہ جو صحیح صحیح صورت تھی انہوں نے بیان کر دی قَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا ایسا محسوس کیا انہوں نے کہ گویا کہ ان کے اندازے سے یہ بات بہت کم نکھ لی وہ سمجھ جاتے کہ حضور تو شاید ساری رات بستر سے اپنی کمر لگاتے ہی نہیں ہوگے لیکن جب انہیں معلوم نہیں حضور سوتے بھی ہیں رات کو استرحات فرماتے ہیں آرام فرماتے ہیں ہاں آپ تحجد بھی پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ آرام بھی فرماتے ہیں ان کا کوئی گمان ہوگا کہ حضور تو کبھی ناغا ہی نہیں کرتے ہوگے ہمیشہ ہی روضہ رکھتے ہوگے مطاریہ نہیں ایسا نہیں ہے حضور اتنے روضے رکھتے ہیں یہ معمول ہے آپ کا قَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا تو انہوں نے اسے کچھ قلیل سمجھا ان کی توقع سے کم قَالُوْ فَأَيْنَ نَحْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَدْ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ ذَمِهِ وَمَا تَآخر اب انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ ہمارا حضور سے کیا مقابلہ اور ہم کیا قیاس کر سکتے ہیں اپنے معاملے کو حضور کے معاملے پر جبکہ ان کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے ویسے ہی معاف فرما دی قَالَ آَعَدْهُمْ اب ان میں سے ایک نے یہ کہا اَمَّا آَنَا فَأُسَلِّ لِلْا عَبَدَ پیر نے کہا بھئی میں تو اب تیہ کر لیتا ہوں میں تو پوری رات ہمیشہ ہر رات اور پوری رات کھڑا رہوں گا نماز پڑھوں گا قتل نہیں سوزنگا دوسروں نے کہا میں تو ہمیشہ روضہ رکھا کروں گا کبھی ناغازی کروں گا وقال الآخر میں تو عورتوں سے علیدہ رہوں گا اور کبھی بھی ساری عمر شادی نہیں کروں گا اب یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے ان سے بات جا کر کہی آپ گئے ہیں آپ کو بتایا گیا یعنی علم میں آگئی بات تو حضور خود گئے ہیں ان کے پاس اور جا کر آپ نے فرمایا انتم اللہ جینا قلتم قذا وقذا کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ یہ باتیں کہیں ہیں اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو یہ بہت ہی غیر معمولی انداز ہے یہ اس طرح کا حضور کا معمول نہیں ہے آپ نے جو الفاظ استعمال کیا خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کر میرے اندر اللہ کی خشیت ہے لیکن میرا طرح عمل کیا ہے میں روضہ رکھتا بھی ہوں اور ناغا بھی کرتا ہوں میں رات کو لماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں میں نے نکاح کی ہے متعدد ازواج میرے گھر میں ہے تو کان کھول کر سن لو جسے میری سنت پسنگ نہیں ہے جو عراج کرے گا میری سنت سے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی ہے تو یہ نیکی کا جذبہ بڑا مشتہل ہو گیا ہے بہت ہی قوی ہو کر اُبھرا ہے لیکن جان لو کہ اسے حد اعتدال میں اگر نہ رکھا تو جو میرا عصوہ ہے جو میری سنت ہے وہ در حقیقت اس اعتدال پر مبنی ہے کہ نفس کا بھی حق ہے میں نے لنفس کالیہ کا حق جیسا کہ میں نے بارہ سنایا ہے حضرت عبر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ان میں بھی اس طرح کا غلبہ ہو گیا تھا پوری پوری راب اور روضہ رکھتے تھے ہمیشہ تو حضور نے بلا کر جواب تلبیح فرمائی ہے یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر و تقوم اللیل اے عبداللہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ روضہ رکھتے ہو تو اب کیا کہیں حضور کے سامنے چھپائیں تو کیسے چھنا ہے عرض کیا بلا یا رسول اللہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے جو بھی حقوق ہے ان سب کو ایک اعتدار اور توادل کے ساتھ ادا کرو یہ جو حدیث میں نے تمیل آپ کو متفق علیہ سنائی ہے اس کا ایک اور ورشن بھی ہے جو سنن نسائی میں آیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ اجتماع میں بھی خطاب فرمایا ہے یعنی ایک تو یہ کہ ان تینوں اشخاص سے جا کر آپ نے ان کو تنبیح فرمائی کہ یہ میرا راستہ نہیں ہے یہ میرا طریقہ نہیں ہے اچھی طرح کان کھول کر سن لو من رغیبان سنتی فل ایسا بھی لیکن اس پر مفتضاد یہ ہے کہ پھر گویا کہ آپ نے آپ نے ختمہ جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا فبلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واسمہ علیہ سم قالا ما بالو اقوام یقولون کذا و کذا لیکنی اسلی وانامو واسوم وافترو واتذوج النساء فمن رغیبان سنتی فل ایسا منی اس نوایت سے یہ بات مظاہر ہو رہی ہے کہ حضور نے جب یہ دیکھا کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے یہ بھی ایک رجحان ہے یہ صرف ان تین افراد کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کی جماعت کے اندر زیادہ بڑے پیمانے پر سراج کر جائے تو پھر آپ نے یہ خود ختمہ دیا اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی سنا اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی اس کے بعد فرمایا اور یہ عمومی الفاظ کی شکر میں ما بالو اقوام یقولونہ کذا و کذا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ روضہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا کوئی کہتا کہ میں پوری پوری رات نماز پڑھا کروں گا لیکن دیکھو سن لو لیکن نی اسن لی وانابو واسوما موفترو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی اور روضہ رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں واتذب وجل نساء اور میں تو اس نواز کی زندگی میں گدار رہا ہوں تو جسے بھی میری سنت پسند نہیں ہے یا جو بھی میری سنت سے عراس کرے گا وہ اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے دو باتیں اچھی طریقے سمجھ لیجئے نمبر ایک اسلام دین فطرت ہے اس میں عیتدال ہے توازن ہے سلف کنٹرول مطلوب ہے سلف انہیلیشن ضبط نفس درکار ہے نفس کشی یہ پسندیدہ نہیں ہے جبکہ رہبانیت خلاف فطرت ہے اور اس خلاف فطرت ہونے کے باعث وساوقات انسان پھر شکست کھا جاتا ہے اپنے آپ سے فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی پابندی نہیں کر پاتا یہ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں یہ مضمون آئے گا اور دوسری بات جو اصل میں جو اس کلائمیکس کے ساتھ اس انٹی کلائمیکس کا جو تعلق ہے اس رب کو ذہن میں رکھئے کہ اسلام چاہتا ہے یہ کہ در حقیقت رخ جو رہے انسان کا وہ رہے اقامت دین انقلابی عمل ظلم کا خاتمہ باطلی کا استیصال بدی کے ساتھ پنجہ آزمائی اصل توجہ ادھر رہے اس کے دوران بھی ظاہر بات سے کہ بھوک بھی آئے گی تکلیح بھی آئے گی مسائب بھی آئیں گے فاقے بھی آئیں گے پیٹوں پر پتھر بھی بازنے پڑ جائیں گے راتوں کو سونا جو ہے نصیب نہیں ہوگا یہ ساری مشکلات المصائب جو خامخہ ایک تکلیح اور تسنو کی شکل میں جو اس نظام رہبانیت میں آتے ہیں انسان اپنے اوپر تاری کرتا ہے یہ سب کے سب آئیں گے لیکن یہ کہ وہ پروڈکٹیو ہوں گے اس اعتبار سے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو انصاف کا دور دورہ ہو اور یہ جو رہبانیت کا نظام ہے یہ ایک اعتبار سے ظلم کو اور باطل کو اور بنی کو اور شرق و تقویت پہنچاتا ہے اس لیے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میدان سے ہٹ گئے وہ معاشرے کو چھوڑ کر اور جا کر گفاؤں میں اور غاروں کے در بیٹھ گئے اور یہ جو دنیا جو ہے اب اشرار کے لیے ظالموں کے لیے شریر لوگوں کے لیے گویا کہ اور چھوٹ انہیں حاصل ہو گئی کہ اور کھل کھیلیں ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں رہا اس اعتبار سے میں نے کہا تھا یہ شیطان کا اغواہ اور اضلال ہے جس کی بہترین تعبیر ہے جو اللہ میں اقبال نے کی ہے کہ ابلیس نے جو اپنے اس دور کے چیلوں چانٹوں کو جو بھی اس نے ہدایات بھی ہیں کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں اثر آزر کے تقاضاں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں لہذا راستہ ایک ہی ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے اب آگے چلیے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ تَبَعُوهُ رَحْفَةً وَرَحْبَةً وَرَحْبَانِيَتَ نِبْتَدَعُوهَا رحمانیت کی بدعہ تُنہوں نے ایجاد کی یہاں اسے لفظ بیدت جو حضر کو سمجھ لیجئے ایک ہے اجتحاد کتاب و سنت میں جو اصول دیئے گئے ہیں ان سے ایک اجتحاد کرتے ہوئے نئی صورتحال میں شریعت کا حکم تلاش کرنے کی کوشش کرنا بددت کہتے ہیں کہ ایسے چیز جس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں بے منیاد بات اور یہاں پر اس رہبانیت کو بحیثیت ایک انسٹیوشن کے ایک نظام کے ایک فلسفے کے قرآن مجید بددت قرار دے رہا ہے وَرَحْبَانِيَتَنِبْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ہم نے وہ شیع ان پر لازم نہیں کی تھی اِلَّبْتِغَا رِزْوَانِ اللَّهِ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں یہ مشکلات میں سے ہے یہ مقام اگرچہ ایسے مقام پر یہ نوٹ کر لیجئے یہ قرآن مجید کا اجاز ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کا احتمال ہوتا ہے کہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں دو امکانات ہیں احتمال ہیں تو وہاں پر دونوں ہی اپنی جگہ پر قیمتی ہوتے ہیں مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِ بِالْلَّبْتِغَارِ ایک ترجمانی یوں کی جاتی ہے ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر کچھ بھی سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں ہم نے یہ تو فرض کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرو لیکن یہ رحمانیت ہم نے فرض نہیں کی تھی ایک ترجمانی یوں کی گئی ہے کہ انہوں نے رحمانیت کی بندت جو ایجاد کی تو تھی وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یعنی بدنیت ہی نہیں تھی بساوقات نیکی کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کے راستے پر پڑ جاتا ہے جیسا کہ ظاہر بات ہے کہ ان تین صحابہ کا معاملہ جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے تفصیل سے وہ کسی بدنیت ہی پر کسی بری نیت کے اوپر تو ممنی نہیں تھا نیکی کا جذبہ تھا خیر کا جذبہ تھا اللہ سے لو لگانے کا جذبہ تھا لیکن یہ ہے کہ وہ بدنیتی کے بغیر بھی کوشش ہے کسی شر کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کے لیے ہی در حقیقت جو ہمارے پاس تحفظ ہے جو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے وہ ہے عصوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنانتہ یہی مضمون ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نساب کا درس نمبر دو ہے آئی بر کہ نیکی کا ایک مارڈل ہونا چاہیے سامنے جس کے ریفرنس سے آپ مختلف چیزوں کے ریشو پروپورشن کو معین کر سکیں مختلف تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو کیسے سمویا حضور نے کس تناسب کے ساتھ سمویا کس امتضاد جو کیا ہے آپ نے اس میں توازن کتنا ہے اعتدال کس درجہ کا ہے یہی سب سے بڑا حسن ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم جامعیت جامعیت کمرہ پھر یہ کہ اس میں توازن اور اعتدال اس موضوع پر میں نے ایک مرطبہ ایک مقالہ بھی لکھا تھا اور سیرت النبی کی کانفرنسز کا جو آغاز کیا تھا صدر زیاؤلق صاحب نے تو ایک مرطبہ اس میں کی نوٹ ایڈریس میرا تھا اسی موضوع پر تو اس حوالے سے وہ چھپا بھی تھا کہ حضور کی سیرت کا سب سے زیادہ جو نمائع اور امتیازی وصف ہے وہ توازن اور اعتدال ہے مختلف بلکہ متضاد تقاضوں کو آپ نے سمویا ہے نہایت توازن اور اعتدال کے ساتھ اس موضوع پر اور اس آیت مبارک کر ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی اب وقت ختم ہو گیا ہے اگلے ہفتے بھی یہ دو نشستے ہماری جو ہے ابھی اس چوتھے رکو ہی کے اوپر صرف ہوں گی انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر سورہ بقرہ میں جس مقام سے ہم نے چھوڑا تھا اس منتخب نصاب کا دوبارہ درست شروع کرنے کے لیے پھر وہاں سے ہم تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ کا مطالعہ شروع کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم موسیقا موسیقا